مہرانہ پرطاب کو کئی مدھیوگین اتحاسکاروں نے کیکا نام سے سمبودت کیا ہے کیکا نام رانہ کو بھیلوں سے ملا تھا جن کی سنگت میں انہوں نے اپنے شروعاتی دن بتائے تھے دکھن پچھے میوار میں رہنے والے بھیل عام طور سے گجراتی بولتے تھے بھیلوں کی بولی میں کیکا کا ارث ہوتا ہے بیٹا رانہ پرطاب کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جہاں بھی جاتے تھے جانے سے پہلے میوار کی مٹی اٹھا کر اسے اپنے ماتھے سے لگاتے تھے اور ایک چھٹکی مٹھی کو وہ ایک کپڑے میں باندھ کر ہمیشہ اپنے صافے کے کونے میں رکھتے تھے سب سے بڑے پتر ہونے کے باوجود پندرہ سو بہتر میں جب رانہ ادھے سنگھ دوتیہ کا دیہانت ہوا تو انہوں نے اپنے نوے نمبر کے پتر جگمال کو اپنا اترادھکاری بنایا یہ الگ بات ہے کہ راجق کے منتریوں اور درباریوں نے انت تہر رانہ پرطاب کو گدی پر بیٹھوایا مہارانہ پرطاب دہ انونسیبل واریئر کی لیکھے کا ریما ہوجہ بتاتی ہے راج پوتوں میں تب تک ایک پتھا بن گئی تھی کہ جیشت پوتر مکھاگنی کے لیے نہیں جاتا تھا شاید اس لیے بھی کہ وہ ایک اس سمیں کی بات ہے کہ کہیں کوئی آکرمن کرے کچھ ہو جائے تو جب تک کی تاج پوشی نہیں ہوتی تھی بھاوی سمرات اندر ہی رہتے تھے پتھاپ نہیں تھے وہاں ساتھ میں جگمال کو نہیں دیکھا تو کچھ جو سینئر تھے ان کا تھوڑا ماتھا تھنکا تو انہوں نے ایک اور جو بھائی تھے ان سے پوچھا کہ جگمال نہیں دیکھ رہے تو انہوں نے کہا آپ کو پتا نہیں وہ تو اپنی راجگردی پر بیٹھنے کی تیاری ہو رہی ہے یہ بات سننے پر دو جو چیفز ہیں وہ اور کئی اور لوگ پرمت ان کے چھوٹا سا راج محل تھا گوگندہ میں یہ اندر جب گئے تو وہاں دیکھا کہ دربار میں جگمال پہلے سے ہی ایک ستان کو گرہن کر کے بیٹھے ہیں تو یہ جو دو تھے انہوں نے ان کا ایک دائیں کی طرف سے ایک بائیں کی طرف سے ہاتھ پکڑ کے بولے کہ مہاراجہ نہیں کہ مہاراج آپ نے کچھ گلتی کری ہے آپ بھول رہے ہو کہ آپ کو کہاں بیٹھنا ہے یہ ستان تو آپ کے بڑے بھائی کا ہے آئیے ہم آپ کو جہاں باقی راجہ کے بھائی بیٹھتے ہیں وہ ستان بتاتے ہیں اور یہ کہہ کر انہوں نے ان کو پھڑا آگے کی طرف تک لے گئے تو جگمال اس وقت بہت غصے میں آکے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے یہ بھی ایک چیز ہے کہ سب کے سامنے کیا بولے تو وہ غصے میں لال پیلے جس کو کہتے ہیں ہو کر اور وہاں سے نکل گئے باقی ان لوگوں نے کورپرطاب کو ڈھونڈنے کی کوشش کی اور وہ گگندہ کے باہر ہی ایک باوری ہے وہیں پہ مہدیو کا مندر ہے تو وہ وہاں پر تھے اس کے بعد جگمال نے گصے میں میوار چھوڑ دیا اور اکبر نے انہیں جہازپور کی جاگیر اپہار میں دی رانہ پرطاب کے رانہ بننے سے چار سال پہلے ہی پندرہ سو ارسک میں میوار کی رادھانی چتھوڑ پر مغلوں کا قبضہ ہو چکا تھا گدی سمالتے ہی رانہ پرطاب نے ایک طرف مغلوں سے سنگھرش کی تیاری شروع کر دی تو دوسری طرف کھڑی فسل کو نشٹ کرنے کا آدیش دیا تاکہ اکبر کی فوج کو رسد ملنے میں دکھت ہو اس شیطر میں جہاں پہ مغلوں کا قبضہ ہو رہا تھا اس کو گاؤں والوں کو کہا اس کو چھوڑ چھوڑ کے آپ لوگ نکلو تاکہ کھی کھیتی کرنے والے کوئی نہیں ہو اور جب حلدی گھاٹی پر جب آکرمنٹ کے لیے مغل سینائے کوچھ کرتی ہیں اجمیر سے تب تو انہوں نے بلکل ہی جس کو کہتے ہیں کہ بھومی کو نشٹ کرنے کے حساب سے سکارچٹ ارث پالیسی کہ جو جو کھڑی فسل ہے اس کو جلا دیجئے کوئیں باوریاں جو ہیں یا تو ان کو توڑ دیا جائے ان میں پتھر ڈال دیا جائے اپ جاؤ بھومی کو جس طرح سے بھی ہو اپ جاؤ نہیں چھوڑیں کچھ اتحاسکاروں نے اس چیز پہ دھیان آکرشت کیا ہے کہ لگتا ہے کہ میوار کا جو راج کوش تھا وہ نہ تو چٹوڑ کے پتن کے وقت نہ ہی بعد میں کسی بھی سمیں حلدگاٹی کے بعد بھی مغلوں کے ہاتھ پڑی کیونکہ اگر ہوتا تو اس چیز کا بہت زور شور سے مغل سائیڈ سے بھی بات آتی اور میوار سائیڈ سے بھی بات آتی اکبر نے پندرہ سو تیہتر سے پندرہ سو پچھتر کے بیچ پرطاپ کے پاس اپنے تین دودھ پھیجے لیکن یہ تینوں ہی پرطاپ کو منانے میں اصفل رہے مان سنگھ کی میوار یاترہ کا بہت روچک ورنن امر کا ویبن شاولی اور راج رتناکر میں ملتا ہے مہارانہ پرطاپ نے مان سنگھ کے سممان میں او دیس آگر جھیل کے کنارے بھوج کا آیوجن کیا تھا جب بھوجن پروسہ گیا تو مہارانہ کی جگہ ان کے بیٹے امر سنگھ آئے جب مان سنگھ نے مہارانہ پرطاپ کے بارے میں پوچھا تو انہیں بتایا گیا کہ ان کے پیٹ میں تکلیف ہے اس لیے وہ اس بھوج میں شامل نہیں ہو پائے ہیں مان سنگھ نے اسے اپنا اپمان سمجھا اور وہ بیچ میں ہی بھوج چھوڑ کر چلے گئے جب وہ چلنے لگے تو رانہ نے ان پر کٹاکش کیا کہ انہیں اکیلے نہیں بلکہ اپنے پھوپا اکبر کے ساتھ آنا چاہیے تھا مان سنگھ کے جانے کے بعد پرطاپ نے ان برتنوں اور پلیٹوں کو دھلوایا جس میں انہیں کھانا پروسا گیا تھا تاکہ ان کی نظروں میں اس پاپ کو دھویا جا سکے جو انہوں نے اپنی بوا کو شادی میں سمرات کو دے کر کیا تھا اس کٹو تھا کی پرنیتی ہلدی گھاٹی کی لڑائی میں ہوئی جہاں اکیس جون اٹھارہ سو چھے اتر کی تپتی دوپہری میں دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوئیں مغل فوج کا نتتو کر رہے تھے راجہ مان سنگھ مغلوں کو شروعاتی سفلتا تب ملی جب میوار کی فوج کا مکہ ہاتھی رام پرساد کا محاوت ایک تیر سے مارا گیا اس گھٹنا کا ویورن عبدالقادر بداؤنی نے منتخب التواریخ میں دیا ہے مان سنگھ بہادری دکھاتے ہوئے اپنے ہاتھی کو آگے لے آئے راجپوتو نے ان کو روکنے کیلئے ہاتھیوں کا ہی استعمال کیا اس بیچ مان سنگھ کی مدد کیلئے ہاتھیوں کے کمانڈر حسین خان بھی آگے آگے مغلوں کے ایک ہاتھی نے رانہ کی فوج کے مکہ ہاتھی پر زبردست حملہ کیا جس میں اس کا محاوت مارا گیا مان سنگھ کی سینہ کا ایک محاوت اس ہاتھی پر سوار ہو گیا اور وہ اسے مغل سینہ کی طرف لے گیا بعد میں جیت کی خبر رانہ کے رام پرساد ہاتھی کے ساتھ میرے ذریعے بادشاہ اکبر کو بھیجی گئی اس بیچ چیتک پر سوار مہرانہ پرطاپ ہاتھی پر سوار مان سنگھ کے سامنے آگے انہوں نے ان کے اوپر بھالے سے حملہ کیا اس سمیں جو مہات تھے ان کے مان سنگھ کے اس کی ملتی ہو گئی اور ہاتھی تھوڑا بخلا کے بھگنے لگا لیکن اسی سمیں ہاتھی کے سونڈ میں جو تلوار تھی اس سے چیتک کے پیر گھائل ہو گئے تو دونوں طرف ایک طرح سے یہ ہو گیا کہ مان سنگھ تھوڑے اسنتلت ہو گئے کہانی میں تو یہ بھی ہے کہ ہاؤڈے کے پیچھے چھپ گئے لیکن ادھر پرطاپ کا گھوڑا زخمی ہوا ادھر مان سنگھ کا ہاتھی تھوڑا بھاگنے لگا اس کو کابومے کرنے کے لیے کافی مشکل نہیں اور اس مشکلاتوں کے بیچ میں بہت سارے مغل سینہ کے لوگوں نے مان سنگھ کو بچانے کی کوشش کی ان کا گھیرہ بندی کی اور اسی سمیں پرطاپ کو پکڑنے کے لیے ان کی گھیرہ بندی کی تو پرطاپ کسی طرح سے وہاں سے نکل آئے اور واپس یدھ کے بیچ میں ہی جہاں زادہ میواری تھے اس تھان پر آ پہنچے جیسے ہی چیتک کو چھوٹ لگی مغل سینکوں نے پرطاپ پر تیر بسانے شروع کر دیے رانہ کی فوج کے جنرلوں نے تہہ کیا کہ انہیں یدھ کھیتر سے چلے جانا چاہیے مغلوں کو بھرمیت کرنے کے لیے ان کی جگہ مان سنگھ جھالا نے لے لی ان کے سر کے اوپر میوار کی راسی چھتری لگی ہوئی تھی مہارانہ کو ایک طرح سے ویوش کیا گیا کہ آپ کو ایک ٹیکٹیکل ریٹریٹ کرنی پڑے گی آپ کو رن بھومی اس سمیں چھوڑنی پڑے گی تاکہ آپ پنہیں لڑ سکیں اور اگر آپ بھی یہاں پہ کام آ جاتے ہیں سماپت ہو جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے اکبر جگمال کو قدی دے دے تو ایسی تیتی میں مہارانہ پتاپ کو نرنے جس کا بھی ہے مہارانہ پتاپ نے نرن بھومی چھوڑی بیدہ نے سارے جو چھتر چھور جو ہوتا ہے وہ پہنے اور وہی پہ وہ شہید ہوئے ہیں اور اسی کو لے کر بعد میں اس پریوار اس کل کو ان کے ونچجوں کو وہی ادھکار دیے گئے ان کو راج رانہ بھی کہا گیا ادھر چیتک جس کے پیروں سے بے انتہا خون نکل رہا تھا پتاپ کو اپنے اوپر بیٹھا کر سرکشتستان پر لے گیا وہیں دل کے دورے سے اس نے دم دھوڑ دیا ابھی بھی لوگ بتاتے ہیں جو زیادہ گر سواری کرتے ہیں کہ ایک اچھا گھوڑا وہ ہوتا ہے جو آپ کے دماغ میں جو بات ہیں اس کو پہلے ہی سمجھ لے چیتک نے جان بھی بچائی ان کی اور جب ید میدان سے جانا تھا تو جیسے کہ کہتے ہیں نا کہ بلکل ہوا کی گھتی سے ان کو لے کے گیا لیکن گھائل تھا اور آخر کر جا کر ایک ایسی کھائی آئی تو چیتک رکا نہیں رکتا تو شاید سوار کے ساتھ گھوڑا بھی کھائی میں گرتا اور اس نے اس کھائی کو پار کر لیا لیکن یہ پیر گھائل ایفرٹ اتنی دن بھر سے لڑ رہا تھا شاید ہارٹ اٹیک ہی ہوا ہوگا کیونکہ گھوڑوں کا کہتے ہیں کہ کبھی کبھی شوق سے بھی ایسا ہو جاتا ہے تو اپنے زخموں سے گئے یا وہ اس طرح سے گئے لیکن جس کو کہتے ہیں نا کہ دلیئر ہے اور دلیئر نے ایک دلیئر کی موت کو سوکار کیا یا دلیئر کی موت مرے وہی کہ وہی وہ نڈھال ہو گئے رن بیچ چوکری بھر بھر کر جے تک بن گیا نیرالا تھا رانا پرطاپ کے گھوڑے سے پڑ گیا ہوا کا پالا تھا جو تنک ہوا سے باغ ہلی لے کر سوار اڑ جاتا تھا رانا کی پتلی بھیری نہیں تب تک جے تک مڑ جاتا تھا گرتانہ کا بیچے تک تن پر رانا پرطاپ کا کوڑا تھا وہ دور رہا تی مستق پر وہ آسمان کا گھوڑا تھا اس کے بعد رانا پرطاپ نے اکبر کی سینہ کے خلاف اپنی رننی تھی بدل دی وہ چھاپا مار ید کرنے لگے وہ منگلوں پر گھات لگا کر حملہ کرتے اور پھر جنگلوں میں غائب ہو جاتے ایسا لگتا تھا کہ مالانا سو جگہ ایک ساتھ ہیں کیونکہ گپت راستوں سے نکل نکل کے وہ آگے پیچھے جنگلوں میں گھجاتے تھے پہاڑ ہیں تو پہاڑی راستوں سے بھیلوں کے وجہ سے اسی جگہوں پر چلے جاتے تھے وہاں سے موقع پاتے ہی مغل فوجیں تھوڑا دھیرے دھیرے چلتی تھیں تھوڑے پارم پر ایک سٹائل سے چلتی تھیں تو ان پر آکرمن کرنا آسان ہو جاتا تھا یہی چیز آگے جا کر چطرپتی شیواجی مہراج نے بھی یہی پرانالی اپنائی کیونکہ حالات کچھ کچھ سیمیلر تھے چطرپتاپ نے کئی جگہوں پر باری باری سے مغلوں کا منوبل توڑ دیا ان کے رسط پہنچ نہیں پا رہے تھے رستے بند ہو جاتے تھے کبھی نہیں معلوم ہوتا تھا کہاں آکرمن ہوگا آخر کر جا کر جو ایک بہت ہی نرنائیت دھوا ہے وہ ہے دیویر کی لڑائی اور دیویر کی لڑائی میں عمر سنگھ کا وار ایسا تھا کورجو تھے اس بیچ رانہ پرطاب کے بیٹے عمر سنگھ نے اجمیر کے گورنر خانے خانہ کے پریوار کی مہلاؤں اور بچوں کو بندی بنا لیا یہ خانے خانہ اور کوئی نہیں ہندی کے مشہور قوی رحیم تھے جب رانہ پرطاب کو یہ بات پتا چلی تو انہوں نے اپنے بیٹے سے ترنت ان کی پریوار جنو کو چھوڑنے کے لیے کہا ان کے جو پریوار زنانہ ہے وہ لڑائی کے دوران عمر سنگھ کے ہاتھ آگئے اور جب یہ بات رانہ پرطاب کو پتا پڑی تو وہ کافی اپنے پتر سے ناراض ہوئے انہوں نے سندیش بھیجا کہ ہم لوگ مہلاؤں سے لڑائی نہیں کرتے ہیں یہ ہمارے خلاص ہے اور آپ انہیں ترنت باعزت واپس پہنچوائی ہے عمر سنگھ نے یہی کیا اور اس بات کے عبدالرحیم خانے خانہ اتنے قائل ہوئے کہ انہوں نے پرطاب کے لیے کچھ دوہے لکھے پندرہ سو چھانبے میں شکار کھیلتے ہوئے مہرانہ پرطاب کو چوٹ لگی جس سے وہ کبھی اوبر نہیں پھائے انیس جنوری پندرہ سو ستانبے کو ماتر ستاون ورش کی آئیو میں ان کا دیہان تھو گیا اکبر کو یہ خبر لاہور میں اور راجستان کے ایک قوی درسہ آڑا اس وقت ان کے ساتھ ہی تھے جب یہ سمچار پہنچا تو درسہ آڑا اور زیادہ تر جو چارن بھاٹ ہیں یہ اسی سمیں قویتہ رچنا کرتے تھے اور اسی سمیں سنایا کرتے تھے تو انہوں نے کھڑے ہو کے اور دربار بھری دربار میں یہ بات کہی ہے پرطاب گوہلو ترانہ تم جیت گئے ہو تم نے کبھی اپنے گھوڑے پر شاہی مہر جو داگ جو ہوتا ہے نہیں لگنے دیا تم نے کبھی آکے شاہی جھروکے کے نیچے اپنی التجاہ نہیں کری تم کبھی نوروز میں ملنے نہیں آئے اور آج جب تمہاری مرتیو کا سمچار دربار میں آیا ہے تو دیکھو بادشاہ کا دیکھو سر جھک گیا ہے دیکھو اس کی آنکھ سے اشرو دھارہ ٹپک رہی ہے دیکھو اس نے اپنی دانتوں تلے اپنی زبان کو لے لیا ہے ستاہ تم جیت گئے لیکن اپنی ماتھی کا کوئی رنگ نہ بکنے پائے اپنی ماتھی کا کوئی رنگ نہ بکنے پائے ریحان فدل بی بی سی دلی ریحان فدل